السلام علیکم میں ہوں زشان اور آپ سکردو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایک خاص موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک مہینے سے سکردو میں پانی کے بہران کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بہران اس وقت بھی موجود ہے اور اس کی بنیادی وجہ اس وقت اس سال جو ہے موسم کا بروقت نہ کھلنا ہے یعنی گرمیوں کا سیزن جو اپنے ٹائم پر شروع نہیں ہوا ہے اور یہ مئی کے آخری دن ہیں اس کے باوجود شام کے اوقات میں رات میں تھنڈ کا احساس ہوتا ہے سکردو شہر کے اندر اور دیوسائی جہاں سے پانی پگل کے ڈیم میں شامل ہوتا ہے وہاں یقیناً تیمپریچر بہت ڈاؤن ہے جس کی ویسے برف کے پگلاو کا عمل جو ہے وہ ٹھیک سے شروع نہیں ہوا ہے اور ڈیم میں تازہ پانی شامل نہیں ہو رہا ہے لیکن ایک اچھی خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دیوسائی میں اس وقت موسم کھل گیا ہے وہاں پہ تیز دھوب ہے اور برف کے پگلاو کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ اطلاع ہمیں دی ہے وہاں پر موجود مہدی ساتھ پارا نے جو کی وائیڈ لائف میں ملازمت کرتے ہیں اور گزیتہ بیس بائیس سالوں سے یہ سیزن میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور دیوسائی کے اسپاس کے علاقے کو ٹھیک سے جانتے ہیں برباری کتنی ہوتی ہے وہاں ماحول کیسا رہتا ہے یہ ساری چیزیں ان کو پتا ہے پہلے ایک وائس نوٹ ان کا ہم شامل کرتے ہیں جس سے صورتحال آپ جان سکیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے کیسا ماحول ہے اس کے بعد ہم مزید ویڈیوز شامل کریں گے اور مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے ہم سنتے ہیں مہدی ساتھ پارا کی گفتگو مہدی ہمیں بتائیں وہاں پہ کس طرح کا ماحول ہے اور موسم کیسا ہے جی آج مرخہ 28 ماہ 2013 کو ہم لوگ علی ملک ٹاپ دیوسائی نیشنل پارک میں موجود ہیں اس وقت دیوسائی علی ملک ٹاپ اور رگیچن ایریاز جو کی ستارہ جل کا واٹر شیٹ ہے ان ایریاز سے برف پگل کر ستارہ جل میں پانی آتا ہے ان ایریاز میں اس وقت چھ سے ساتھ فٹ برف موجود ہے دیوسائی کا موسم صاف اور گرم ہے یہ دیوسائی کے تازہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں موجود مہدی ساتھ پارا اور ان کی ٹیم میمبران کا کہنا ہے دیوسائی ٹاپ ایریہ میں گزشتہ کئی سالوں کی نسبت اس بار زیادہ برباری ہوئی ہے جس کی اس وقت بھی اچھی خاصی موٹی تیم موجود ہیں ٹاپ ایریہ وہی جگہ ہے جہاں سے برفیلہ پانی ساتھ پارا ڈیم کی طرف آتا ہے محکمہ وائل لائف کی اس ٹیم نے گزشتہ روز مہدی ساتھ پارا کی قیادت میں ٹاپ تک چہل قدمی کی ہے ٹیم لیڈر مہدی ساتھ پارا کے مطابق روہ سال مائی میں ٹاپ ایریہ میں جتنی برف موجود ہے اتنی گزشتہ بیس بائیس سالوں کے دوران نہیں دیکھی گئی جس کی ایک بنیادی وجہ اس دفعہ درجہ حرارت میں کمی بتائی جا رہی ہے مہدی ساتھ پارا نے بتایا کہ دیوسائی میں اس وقت موسم کھل گیا ہے اور تیز دھوپ ہے اور برف کے پگلاو کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اگر مسلسل ایک ہفتے تک دوب میں یہی شدت رہی تو ڈیم میں کافی مقدار میں نیا پانی شامل ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی